میں گزارش کروں گا موڑا عظیم اللہ صدیقی صاحب تشریف لائیں اور ہیڈ کرائیوں کے تاکف سے رپورٹ پیش کھمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دور کا سب سے حساس اور نہائیت ہی قابل غور موضوع ہے جیسا کہ آپ ازران بہتو بھی جانتے ہیں کہ آج اسی پر اسلاموفویہ کے اوپر صبح ایک تجویز بھی منظور ہوئی ہندوستان کے لئے یہ لفظ بالکل نیا اور انوکہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اس نے دھیرے دھیرے بہت بڑی جگہ بنا لی ہے اور آج ہمارا سماج اس انتہاری ناسور اور مشکل چیز سے جوج رہا اس لئے اس پر خاص طور سے توجہ دی جانے کی ضرورت ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو باجتیار بنانے کے لئے جیسا کہ تجویز میں بھی آیا ہے جب یہ دولماء نے ایک شعبہ قائم کیا ہے جس کا اختصار جین ہے Justice and Empowerment for Indian Justice and Development Initiative for Indian Muslims اس کا فن لیم حقیقت میں اس کا مقصد ملک میں بڑھتے ہوئے ہیٹ کرائے اور اسلامفوبیا کے واقعات کا تدارو اور اس سلسلے میں ریبورڈ جمع کرنا آج تک یہ ہوتا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں لیکن جب بھی کسی فورم کے اوپر ہم یہ بات رکھتے ہیں تو یہ سوال ہو جاتا ہے کہ ڈیٹا کہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی واقعہ ہوئی نہیں رہا بازامتے اس کا ڈینائر کر دیا جاتا ہے ایسی صورت میں ہم ڈیٹا پیش کرنے سے اتاثر ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑی مشکل جو ہمارے سامنے پیش آتی ہے ہندوستان میں اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں اور بہت ساری اقلیتیں ہیں جو نے اپنے لئے ڈیٹا جمع کیا ہے اور وہ انٹرنیشنل فورم پر اس ڈیٹا کو پیش بھی کرتی ہے لیکن مسلم اقلیت جو اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہے وہ اپنا ڈیٹا جمع نہیں کرتی تھی جب میں دو جبہ ان کے سطرے بہترم حضرت قرآنہ محمود حضرت محضرت صاحب دامت برگاتون جب کسی دینی اور دعوتی دورے سے باہر گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اسی طرح کا ایک ادارہ میر کے نام سے قائم ہے جو یوں کے میں ہونے والے ایڈ کرائم اسلام فوریہ کے واقعات کو ریکارڈ کرتی انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں جب امریکی یو ایس اسٹیپ سیکریٹی جب ہندوستان آئے تو ان کے سامنے کسیل میں دو سو اکتر ان کے خلاف کسیل کمیٹی کے خلاف دو سو اکتر ہوئے واقعات کو انہوں نے پیش کیا اور وہاں کے یو ایس جو سیکریٹی تھے انہوں نے بھارتی سرکار کے سامنے اپنا دکھ زائد کیا حالانکہ ان کے خلاف کسیل دو سو اکتر واقعات ہوئے تھے اسی ترمیان میں مسلم اقلیت کی خلاف اٹھارہ سوڑ بیس ہزار سے زیادہ واقعات بے شاید ہے لیکن کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں تھا جس کی ویسے ہم کسی فورم پر پیش نہیں کر سکتے تھے بس اسی مقصد کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے ڈیٹا جمع کرنا ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہونا چاہیے اسی مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم کیا لیا ہے چنانچہ اس کا جو ویزن ہے اور اس کا جو مقصد ہے صاحب یہ ہے کہ انسانی حکوم کا تحفظ اور اسلام و فوردیہ کا مقابلہ کرنا یہ کیلئی اپکر میسے ہے اس میں کسی طرح کی کوئی امیگریٹی نہیں ہے اور آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیسے کام کرتے ہیں تو یہ سب سے اہم بات ہے اور یہی پوری بات کا خلاصہ بھی ہے کہ ہم کام تین طریقے سے کرتے ہیں نمبر ایک ریپورٹنگ نمبر دو ایڈوکیسی ریپورٹنگ کا مطلب تو کلیر ہے کہ ان واقعات کو ریپورٹ کرتے ہیں ایڈوکیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے لڑتے ہیں ان کے حقوق کے لیے جس لیبل پہ بھی ممکن ہوتا ہے ملک آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں پلیس کے ذریعے سے عدالت کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں گیر پونی کا واقعہ پیش آیا اور بازابتے فساد کے بعد اچانک بلڈوزر چلایا گیا جب میں دولما کی کوشش سے سپریل پورٹ میں رات بڑھ کے محنت کے بعد صبح دس بہے اپلیکیشن ڈالی گئی جس کے بعد آدھے رنگے کے بعد بلڈوزر کی کاروائی روک دی گئی تو یہ ایڈوکیسی ہے آگے ہے دستہ ویس سازی جو اس کا سب سے عام باغ ہے دستہ ویس سازی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کو ہر طرح سے ریکارڈ کرنا یہ واقعات ہے نیچر کیا ہے طریقہ کیا ہے پولیس ہیٹوں سے کی ہے یا یہ دو کمیونٹی کا جھگڑا ہے یا ایک آدمی پر انٹی مسلم ہیٹ کرائے اس کی بہت ساری کٹیگری ہے اس کٹیگری میں دستہ ویس سازی کی جاتی ہے اچھا ہمارے پاس واقعات آتے کہاں سے ہم کس طریقے سے واقعات کو دستہ ویس بناتے ہیں تو اس میں ایک تو شوشل میڈیا ہے جو آتے ہور کا سب سے فاسٹس میڈیا ہے اس کے بعد الیکٹرونک میڈیا ہے حکومتی ایجنسیا ہے جن فضائیسی میں چیزہ آتی ہے اور مقام جمعیت یونٹ سے لیکن سب سے زیادہ ہے کمزور یہی ہمارا اردار ہے جو ہماری مقام جمعیت یونٹ ہے اس ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے لیکن ہمارے لیے اس میڈان میں ابھی کمزور ہے تو آج کے جلاس پہ جبکہ ملک کے اہم ذمہ داران یہاں موجود ہیں خاص طور سے ہمیں درخواست کرتے ہیں کہ جو مقامی یونٹیں ہیں جب تک یہ باقیداری نہیں لے گی اسلام و فوبیا کے واقعات کو ریکار کرنا یا اس کے لیے نوتے سے کرنا ہمارے لیے انتہائے مشکل ہیں اس لیے آج جبکہ ہم سبھی ذمہ داران یہاں موجود ہیں اس بات کو خاص طور سے نوٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد آگے ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں انتہائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پر اور بہت سارے واقعات ہیں کہ ہماری ٹیم کیسے کیسے جاتی ہے وہ بھی آپ نے نوٹ کیا کیسے ریو کمیٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیسے ریو کمیٹی ہمارے لیے اس میں وکیل صحافی کہا ہے کون سی آر سی یہ سی آر سی کیا ہے ہم لوگ ایمٹنگ کرتے ہیں اسی واقعہ پر کہ اس کی کس طریقے سے ویرینفیکیشن کی جائے یہ بازاقت ہے ہمارے دفتر میں مدربہ کے دفتر میں یہ ایمٹنگ ہوتی ہے ہر اختے تمام واقعات کی اوپر اس کے بعد ہم اختصار کرتے ہیں چیزیں بہت افشیلی چیزیں آگیا رہی ہیں تستاوید آپ کے پر طریقے ہیں یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کی قلت ہے اتنا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لئے وہ فو بیا میکسیم میں نکالتے ہیں بس اتنا کہنا ہے کہ آپ لوگ کی بھاگے ڈالی اس میں بننی چاہیے آپ کی بھاگے ڈالی کی بگر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ تجویز میں بھی یہ بات آئی ہے انشاءاللہ بھی سائر کیا گیا ہے امید ہے کہ آپ حضرات کو تحصہ لیں گے جہاں بھی بات آئی ہوگا آپ اپنی پورٹ کریں گے بس یہ بلاسہ ہے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اسے تھوڑا سا چلا دے رہا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں موسیقی